بارم گوڈ مارنگ to all my dear students how are you all i hope all of you are in good health today i am making online videos for class 3 subject science chapter name is safety یعنی کہ شرکچہ lecture 2 صبح آج ہم پڑھنے والے safety in the classroom classroom میں ہمیں کس طرح کے شرکچہ اپنانی چاہیے you should be careful in the classroom ہمیں ہمیشہ سعودھان رانچی اپنے کچھا میں so that you do not hurt yourself or other در تاکہ آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکو اور نہ دوسروں کو do not run around the classroom or climb on the decks کبھی بھی classroom میں دوروں مت آس پاس اور نہ ہی decks وغیرہ پہ آپ چھو یا کھو دو do not fight with your classmates اپنے دوستوں کے ساتھ لرائیں مت کرو do not put pointed object like pencil in your ears nose and mouth آپ اپنے ناک میں کان میں اور مو میں pencil کو مت ڈالو do not poke your friends with sharp or pointed object اور اپنے friend کو کسی نکیلی چیزے یا نکیلی چیزوں سے آپ ان کو please poke یعنی کہ آپ ان کو ان کو چھوڑ نہ پہنچا ان کو آپ ان کو نہ چوبھاؤں مات آپ ان کو do not throw things around اپنے آس پاس کسی بھی چیز کو آپ مات فکو do not spill water or throw food items such as banana pills on the floor somebody might sleep and get hurt اپنے کلاس کو سب سے پہلی بات بچوں میں گندہ بلکل نہیں رکھنا چاہیے اور جیسے کی بنانا کا چھلکہ ہو گیا یا پھر پانی وغیرہ آپ کلاس میں مت گرا کوئی بھی food items نہیں تو کیا ہوگا اگر کوئی گرے گا تو کیا ہوگا اسے تکلیف ہوگی اور وہ اور اسے چھوٹ لگ جائے گی تو یہ تھا safety in the classroom اپنے ککچھا میں ہمیں کیا کیا سیفٹی کیا کیا سرکشہ اپنانے چاہیے اور اب ہم پڑھیں گے safety rules in the playground ہمیں کھل کے میدان میں کیا کیا سرکشہ اپنا آنا چاہیے do not push other while playing with it for your turn کبھی بھی کھلنے کے دوران ایک دوسرے کو دھکا مد دو اپنی باری آنے کا انتظار کرو follow the rules of the game اور جو game کا جو rule ہے آپ اس کو فالو کرو do not fight or heat anyone with the equipment that you are playing with it کھل کے دوران آپ کسی کو hurt مت کرو کسی کو مارو مت آپ جس چیز سے کھیل رہے ہیں اس سے بھی آپ کھیل کے دوران کسی کو نقصار مت پہنچا اور اب ہم پڑھیں گے safety rules in the swimming pool swimming pool کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کیا سرکشہ اپنانی چاہیے وہ ہم پڑھیں گے always swim in shallow waters in the swimming pool go for a swim only in the presence of an adult ہم کبھی بھی swimming pool میں جائیں گے تو ہم اپنے بڑے کے پریجنس میں جائیں گے swim کریں گے یعنی کہ take the swimming lessons if you do not know how to swim ہمیں swimming کے بارے میں جنکاری حاصل کرنی چاہیے کیسے swim کیا جاتا ہے follow the instruction posted around the swimming pool جو بھی instruction post دکھا رہتا ہے کوئی بورٹ جو لگا رہتا ہے کیسے swimming کیا جاتا ہے کیا instruction ہے کیسے follow کرنا ہے کیسے ہمیں جانا ہے تو وہ سب سے پہلے ہم کو instruction کیا کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہی ہمیں بڑوں کے موجودگی میں ہمیں swim کرنا چاہیے یعنی کہ تیرنا چاہیے safety rules on the road road پہ ہمیں کیا کیا safety rules اپنانے چاہیے always walk on the footpath ہمیں ہمیشہ جو road کے سائے میں جو footpath بنے ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ چلنا چاہیے cross the road at the zebra crossing or the green signal for the pedestrians یعنی کہ ہمیں کبھی بھی road cross کرنے کے لئے ہمیں zebra crossing کا استعمال کرنا چاہیے اور جو traffic light کا جو green signal ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے always follow traffic signals ہمیں traffic signals ہمیشہ follow کرنا چاہیے you may also use a foot over breeze or a subway to cross the road ہمیں ہمیشہ جو چلنے والا جو جگہ ہوتا ہے footpath ہو گیا یا پھر جو over breeze کے جو side کا جو area ہوتا ہے اسی کے طرف ہمیں چلنا چاہیے we should always walk on the footpath ہمیں اور pavement جو کنارے سے جو بنے رہتے ہیں road کے side میں ٹھیک ہے footpath کے طرف ہمیں اس طرف سے چلنا چاہیے do not run or play on the road ہمیں کبھی بھی road پر کھیلنا اور دورنا نہیں چاہیے do not get in اور out of moving vacals کبھی بھی ہمیں چلتے گاڑی کے سامنے نہیں آنا چاہیے اور اندر باہر تو بلکل نہیں کرنے چاہیے اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو بچے کی عادت ہوتی ہے سر باہر نکالنا ہاتھ باہر نکالنا تو وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے do not put your arm or head out of vacals اور ابھی میں نے یہ بات بتائی کہ اپنے ہاتھ اور اپنے سر do not talk to اور accept anything from strangers کسی بھی اجنبی سے ہمیں بات نہیں کرنے چاہیے always start on time so that you do not have hurry on the road کبھی بھی ہمیں ٹائم پہ نکالنا چاہیے تاکہ ہم جلد بازی road پر نہ کریں while riding bicycle always wear a helmet and remember to keep to your left ہمیں ہمیشہ cycle چلانے کے دوران helmet کے استعمال کرنا چاہیے always ensure that the drivers and passengers in a four wheeler vehicles are wearing seat bells ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے driver سے جو passenger ہے یا four wheeler vehicles جو چلا رہے ہیں جو چار چککہ چلا رہے ہیں وہ ہمیشہ seat bells کے ساتھ ہونے چاہیے insist that the adult driving a two wheeler and the person riding with him always wears helmet اور ہمیشہ آپ ان کو insist کرنا چاہیے اپنے بڑھوں کے کبھی بھی اگر two wheeler چلا رہے ہو موٹر سائکل یا جو بھی چیز چلا رہے ہو two wheeler آپ جانے کے دوران آپ ہم کسی بھی مرد ہو یا عورت ہو ہمیشہ آپ ان کو insist کریں کہ ہیلمٹ پہن کے ہی آپ یہ گاڑی چلا ہے یہ پہ two wheelers کو استعمال کریں بچوں آج ہم نے پڑا سیفٹی کلاس روم میں کیسے اپنانی چاہیے سیفٹی رول میں کیا سرکشہ اپنانی چاہیے سوننگ پول میں چلنا چاہیے اور روڈ پہ کس طرح چلنا چاہیے اور کیا سادھانی برکنی چاہیے وہ آج ہم نے پڑا چلنا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا چلنا آپ اس رول کو فالو کیجئے اور اپنے آس پاس اس رول کو پہلائیے اور چھوٹو بڑوں سے اس بارے میں بات کیجئے چلنا take care have a nice day stay safe stay at پہلائی